نواز شریف چار سال بعد وطن واپسی کے لیے تیار سابق وزیراعظم خصوصی تیارے میں سوار ہو گئے کچھ دیر میں روانہ ہوں گے اور آپ کو بتائیں کہ روانگی سے پہلے مینار پاکستان پر تقریر کے حوالے سے سینئر کے عادت سے انہوں نے مشاورت مکمل کر لی تیارہ اسلام آباد ایرپورٹ پر ساڑھے بارہ بجے لینڈ کرے گا اسلام آباد میں ایک گھنٹہ قیام کے دوران سابق وزیراعظم قانونی مشاورت کریں گے پاکستان آمد پر دو پلان تیار کے گئے ہیں پلان اے کے مطابق خصوصی تیارہ شام پانچ مجھے لہور ایرپورٹ لینڈ کرے گا جبکہ نواز شریف بزر یا ہلیکاپٹر جلسہ کا پہنچیں گے پلان بی کے مطابق نواز شریف اسلام آباد سے ہی ہلیکاپٹر کے ذریعے لہور آئیں گے کارکنوں اور صحافیوں سمیت 194 افراد جہاز میں سوار ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ جینن موین ازہر ہمارے سے موجود ہیں موین بتائے کہ موین ازہر سے رابطہ بحال کریں گے نواز شریف کا خصوصی تیارہ کچھ دیر بعد پلانڈ کرے گا روانہ ہوگا روانگی سے قبل بینار پاکستان پر تقریر کے حوالے سے سینئر قیارت سے مشاورت بھی ہے جبکہ خصوصی تیارہ اسلام آباد ائرپورٹ پر ساڑھے بارہ بجے لینڈ کرے گا اور اس حوالے سے دو پلانڈ بھی تیار کیے گئے ہیں اسلام آباد میں ایک گھنٹہ قیام کے دوران سابق وزیر آزم قانونی مشاورت کریں گے اور اس کے بعد آئندہ کلہ حمل بھی تیار کیا جائے گا جبکہ نواز شریف کی پاکستان آمد پر دو پلانڈ تیار کیے گئے ہیں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں خصوصی تیارہ شام پانچ بجے لہور ائرپورٹ لینڈ کرے گا یہ پلان اے ہے نواز شریف کا خصوص دیارہ اس حوالے سے روانگی سے قبل منار پاکستان پر تقریر کے حوالے سے سینئر قیالت سے مشاورت بھی ہوگی سب سے پہلے اسلام آباد لینڈ کر کے قانونی ٹیم کے ساتھ مشاورت کی جائے گی خصوصی تیارہ اسلام آباد ائرپورٹ پر ساڑھے بارہ بجے لینڈ کرے گا اور پاکستان آمد سے مطالق دو پلان تیار ہیں پلان اے کے مطابق خصوصی تیارہ شام پانچ بجے لہور ائرپورٹ پر لینڈ کرے گا اور نواز شریف بزریا ہیلیکاپٹر جلسہ گاہ پہنچیں گے جبکہ پلان بی یہ ہے کہ نواز شریف اسلام آباد سے ہی ہیلیکاپٹر کے ذریعے لہور کے لیے روانہ ہوں گے اور کارکنوں اور صحافیوں سمیت 194 افراد ان کے اس جہاز میں سوار ہیں جو دوبائے سے پاکستان پہنچنے والا ہے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف وطن واپسی کے لیے تیار ہیں اور خصوصی تیارے کے ذریعے وہ پاکستان واپس پہنچیں گے اسے سے مطالق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ جی این این موین ازر سے جی موین بتائے گے کہ کب تک ان کے اسلام آباد لینڈ کرنے کا امکان ہے اور آگے کیا شیڈیول ہوگا جی صبح جس وقت جو کل پرین جاری کیا تھا گیا تھا مسلمی نون کی طرف سے اس کے مطابق نواز شریف کا جو تیارہ ہے وہ تقریباً ساڑھے نو بجے وہاں سے دوبئی ائرپورٹ سے روانہ ہونا تھا تاہم اب کچھ تخیر ہو گئی ہے گھنٹے کی تخیر ہو گئی ہے نواز شریف جو ہیں وہ پہنچ گئے تھے سافر جو ہے خصوصی تیارے میں بیٹھ ہیں اس کے بعد نواز شریف تیارے میں آئیں گے تو تقریباً ساڑھے دس بجے تیارہ روانہ ہوگا تو تقریباً جو ہے ڈیر بجے کے قریب اب نواز شریف جو ہیں وہ اسلامہ وڈیر اور دو کے درمین جو اسلام آباد ائرپورٹ پہ پہنچیں گے جس وقت نواز شریف دوبئی ائرپورٹ پہ آئے تو پہلے بھی یہ پران تھا کہ سافروں سے وہ تیارے کے اندر بات کریں گے تاہم بعد ازا اس پران کو تبدیل کیا گیا اور دوبئی ائرپورٹ پہ انہوں نے ایک مختصر سی بات چیت کی سافروں سے جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ میں جو ہے اپنے معاملات جو ہے پہلے ہی ارپورٹ پہ چھوڑ چکا تھا اور جو ہے میں آئندہ مستقبل کے حوالے سے جو معاشی چیلنجز پاکستان کو درپیش ہیں یہ خرابی معاشی صورتی ہر خرابی ہماری وجہ سے ہوئی تھی اور جو ہے ہم نے ٹھیک بیس کو جو ہے ہم نے خود ہی پاکستانی قوم نے سب نے نرکے کرنا ہے اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ